نمسکار آداب سچری اکال جائے بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کمار اگر آپ ہندی نیوز ٹیلی ویجن میں ذرا بھی دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ نے دیپک چورسیا کا نام ضرور سنا ہوگا ٹی وی کے سب سے نفرتی پترکاروں کی لسٹ بنے گی تو اس میں ان کا نام سب سے کالے کوئلے سے لکھا جائے گا انہوں نے پترکاریتا کے چہرے پر جو کالک پوتی ہے اسے صاف کرنے میں رنگروٹ پترکاروں کی پیڑھیاں کھپ جائیں گے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹی وی پترکاریتا کے ناسور ہیں انسانیت کے لیے کلنک اور ساماجک صدبہوں کے نام پر دھبا اس کلنک کو نیشنل برادکاسٹنگ ایک ڈیجیٹل سٹینڈرڈ اوثارٹی یعنی انوی ڈی ایسے نے جھنناتے دار پیار رسید کیا ہے اور کہا ہے کہ اس آدمی نے ایک کارکرم میں ٹی وی کے پردے پر بیٹھ کر جو بکا ہے اسے ترنت ہٹایا جائے اس کی سوچ ایک خاص سمودائے کے پرتی نفرت اور گھینہ سے بھری ہوئی ہے انوی ڈی ایسے کوئی کمیونسٹ پارٹی کی سنسطہ نہیں ہے کوئی کانگریس پارٹی نہیں چلاتی اس کو نہ ہی اس میں ترمول کانگریس یا سماجوادی پارٹی کے صدب سے بیٹھتے ہیں یہ تو ٹی وی والوں کی اپنی ہی جے بی سنسطہ ہے جس کے ادھیکش سپریم کورٹ کے پورو جج جنسٹیس اے کے سیکری ہے نیوز نیشن بھی اس سنسطہ کا صدست ہے دیپکچ اور اسیہ اسی نیوز نیشن کے سمپادک ہے لیکن نیوز نیشن چلاتے چلاتے انہیں بھرم ہو گیا کہ وہ انڈین نیشن سے بھی اوپر کی کوئی چیز ہے جو اینکر کی کلسی پر بیٹھ کر لوگ تنتر کو اپنے گندے مچاروں کے گنڈاسے سے کاتے گا اور دنیا تالی پیٹے گی وہ لگاتار ایسا کرتے بھی جا رہے تھے جنتہ تالی بھی پیٹ رہی تھی لیکن ایک تن وہ اپنے ہی گھریلو نبی ڈی ایسے کے لپیٹے میں آ گئے اور ایسے آئے کہ جھل ملاتے جھل ملاتے تل ملانے لگے اس پوری گھٹنا کے بارے میں بتائیں گے لیکن پہلے دیپک چورسیہ کی پترکاریتہ کی کچھ بانگی نوش فرمائے ایک آواز سنیے تاریخ تیس سولہ فروری دوہزار بیس دیپک چورسیہ نام کا یہ ناسور اپنے سٹوڈیو میں ایک چھاتر کو بیٹھا کر اس پر گدھ کی طرح ٹوٹ پڑا تھا کیونکہ وہ مسلمان تھا اوپر سے جینیو میں پڑھنے والا اس لئے دیپک چورسیہ پہلے آدمی سے بیڑ میں تبدیل ہوئے پھر بھیڑیے میں ایک مئی دوہزاری کیس کو دیپک چورسیہ کا ایک ٹوٹ دیکھیں اس کا ایک حصہ ہے پریم چند کے قفن کا کردار آج بھی زندہ ہے شرزیل کا لکھنا ایک اور پسٹی ہے کہ ایک سمودائے اس ملک سے گداری ہی کرے گی چاہے آپ ہم جو کر لیں دیپک چورسیہ نے ایک لائن میں اس دیش کے اٹھارہ کرون مسلمانوں کو دیش کا گدار بتا دیا تھا یہ تو ہوا مسلمانوں کے بارے میں دیپک چورسیہ کا خیال اب آئیے کسان اور سکھ کے بارے میں دیپک چورسیہ کی بیمار مان سکتا دیکھ لیجئے اٹھائیس اولائی دوہزار اکیس دوپر ایک بچ کر چھے منٹ پر وہ ٹویٹ کرتے ہیں کسان آندولن کی آڑ میں دیش کے خلاف زہر اگل رہا خالستانی گینگ اس کا پلان پندرہ اگرست کے کارکرم میں بادھا پہنچانا اور پی اے موڈی کو جھنڈا فہرانے سے روکنے کا ہے ایسے ساکڑوں زہریلے ٹویٹ اور کارکرم ہیں جو ایک زمانے کے ٹھیک ٹھاک ریپورٹر کے گندے اور گھنونے گھن میں بدل جانے کی گواہی ہے منادی ہے جو تکلیف تھے ہیں وہ یہ کہ دیپک چورسیہ نام کا یہ گھن اسی لوگ تنتر کو چاٹ چاٹ کر کھوکھلا کرتا جا رہا ہے جسے بچانے کا وہ دھنڈا کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں جب کورونا کے سمعے نظام الدین میں مرکز کا معاملہ آیا دیپک چورسیہ کی یانکھوں میں مسلمانوں کے لیے خون اتر آیا تھا ان کی نفرت دیکھنے لائے تھی وہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کر قتل عام کر لہے تھے اور ان کی وچاروں کا بج بجاتا ہوا مواد ہمارے آپ کے ڈرائنگ روم میں بکھلتا جا رہا تھا ایک سمعے میں فیلڈ سے تتھ جھٹانے والا آدمی فیک نیوز کی یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنتا چلا گیا اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے ودیالتیوں کی فوج کھڑی کر لی لیکن سمعے ہر زخم کا حساب کرتا ہے کئی بار یہ کام اتحاس کے ودیالتیوں کو کرنا پڑتا ہے رویندرناٹ ٹیگور کی ایک بڑی مشہور قویتہ ہے جہاں من ہو نرب ہے اور مستق ہو اونچا لیکن ان بی ڈی ایسے نے دیپک چورسیا کے مائنڈ کو نفرت کا ماسٹر مائنڈ مانا ہے اور کہا ہے کہ ایسی نفرتی سوچ دیش اور لوگ تنتر ہی نہیں بلکہ انسانی تانے بانے کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے خصہ کچھ یوں ہے کہ 6 نومبر 2021 کو دیپک چورسیا نے نیوز نیشن پر ایک کارکرم کیا اس کا نام تھا دھرمانترن زہاد ہندووں کو مسلمان بنانے کی انٹرنیشنل سازش اس کارکرم میں دیپک چورسیا نے مسلمانوں کے خلاف جتنا زہر اگلنا تھا اگلا دیپک چورسیا نے ٹپڑی کی تھی ہو بہو سنیے میم چند زندہ ہے جماعت شرمندہ ہے پانچ سو ہندو کیسے بنائے گئے مسلم سیٹیجنز فور جسٹس اینڈ پیس نام کی ایک سنستہ نے اس کے خلاف نبی ڈی ایسے میں شکایت کر دی دس مہینے تک سنوائی چلی جسٹس ایکے سیکری نے خود پورا ویڈیو دیکھا اور کہا کہ دیپک چورسیا نے کھلن کھلا برادکاسٹنگ سٹینڈرڈ ریپورٹنگ کے بنیادی دشانردیشوں نسل بھیدی اور دھارمک سہشنوتا کے دھجے اڑائی ہیں دیپک چورسیا نے کارکرم میں آئے مولانا سید القادری کو جھوٹ کی فیکٹری بتاتے ہوئے زبردستی معافی مانگنے پر مجبور کیا تھا یہ گنڈا گردی تھی شکایت میں کہا گیا کہ دیپک چورسیا نے جانبوج کر اسلام کا ہوا کھڑا کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کو دھرم اور دیش میں رودھی گتویدیوں کے لیے اکسایا نبی ڈی ایسے نے سبھی آروپوں کو صحیح پایا اور کہا کہ دیپک چورسیا اور چینل اپنے بیانوں کے پکش میں کوئی بھی ٹھوس دلیل پیش کرنے میں ناکام رہے اس لیے ہم آدیش دیتے ہیں کہ نیوز نیشن فوراں دھرمانترن جہاد نام کے دیپک چورسیا کے کارکرم سے جڑے ہوئے سارے ویڈیو اپنے سبھی پلیٹ فارم سے ہٹائے ڈیلیٹ کرے تیرہ نومبر کوئی نبی ڈی ایسے نے آدیش دیا تھا کہ شاہین باغ جانے کے لیے ساماجی کارکرتہ تیستہ سیتلوار کو نشانہ بنایا جانے والے ویڈیو کو ہٹائے ٹائمز ناؤ حیرانی کی بات یہ ہے کہ سیتلوار نے اپنے بھاشن میں نہ تو موڈی کا نام لیا تھا اور نہ ہی ان کی اور اشارہ کیا تھا لیکن ٹائمز ناؤ کے اینکر اور ریپورٹر جو من میں آیا بکت چلے گئے ٹائمز ناؤ کے دو اینکر راہل شوشنکر اور پنجا جوشی کو بھی دلی دنگوں کے دوران مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے کا دوشی پایا گیا ہے ان کے بھی ویڈیو ہٹائے جا رہے ہیں زی نیوز کے تین کارکرموں کو لے کر بھی ایک ایسا ہی فیصلہ آیا ہے تیپک چورسیا کی حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ دلی کے جس انڈیان انسٹیوٹ آف ماس کمیونکیشن سے انہوں نے پڑھائی کی ہے خود پڑھے ہیں وہاں جب انہیں سمبودھت کرنے کے لیے بلائیا گیا ہے نئے بیچ کے چھاتروں کو تو چھاتروں نے ہی ویروت کر دیا کہ اتنے زہریلے آدمی سے ہم کو پترکاریتہ کے پاتھ نہیں پڑھنے ہیں سوال کسی دیپک چورسیا کسی یمن چوپڑا کسی پنجا جوشی یا کسی راحل شوشنکر کا نہیں ہے حضور سوال ہے کہ ٹی وی کے نیوز روم میں بیٹھ کر اور منوشیتہ کو روندنے کا جو ستہ تبھیان چلایا جا رہا ہے ان کا پرتیواد کرنا ہم کب سیکھیں گے جلدی کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گدھ ہماری پوری لوگ تانترک چیتنا کو ہی نگل جائیں اور ہم اس کا تماشا دیکھتے رہ جائیں اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے آرٹیکل نائنٹین انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں کر لیجئے بیل آئیکن دبائیے گھنٹی جیسے یا کرتی لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے تو پیج پر جائیے ہمارے پیج کو لائک کر لیجئے نمازکار